سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں اللہ کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو تو پتہ نہیں کہ اللہ کدھر ہے، آسان ترین اللہ کو پانے کا طریقہ یہ ہے۔ جب رات بھر دن بھر اللہ کی باتیں کرتے رہیں، اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں تو کیا فائدہ ہے، کیا خیل ہے؟ باتوں میں تو مزہ نہیں ہے، باتوں میں مزہ اس وقت آتا ہے جب وہ چیز حاصل ہو جائے، جیسے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم کو ذکر اللہ کی بڑی فضیلت بتائی کہ یہ جہاد سے بھی افضل ہے، تمام عامال سے افضل ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ذکر اللہ کی کیا حیثیت ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ میرا انیس ہے، انیس وہ ہوتا ہے جس سے انسیت ہو، انس تو حضور کے لیے ذکر اللہ باعث انسیت ہے، اب انسیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے آپ کو کسی سے محبت ہو، اور بڑی والہانہ محبت ہو، اب جیسے نوفل کو اور فضا کو لے لیتے ہیں، تو اس کو اس سے اتنی محبت ہو جائے کہ جو بھی لڑکی چلے سڑک پر اس کو دیکھ کے کہے کہ اس کے بال فضا جیسے نہیں ہیں، اس کی ناک اس کی جیسے نہیں ہیں تو یہ بندہ پھر محبت میں انجوئی کرتا ہے اس کا بار بار تذکرہ کر کے، یہ کہلاتی ہے انسیت اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث انسیت ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو دیکھا ہے اللہ کو اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں تو حضور کا ذکر کرنا اور ہے اور امت کا ذکر کرنا اور ہے امت کا ذکر کرنا اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ہے اور حضور کا ذکر اللہ کرنا اللہ کی انسیت کی خاطر ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک تو رات بھر نماز میں کھڑے رہتے ہیں یہ امت کیسی ہے اس کو نماز میں مزہ نہیں آتا تو بھائی بات یہ ہے کہ جب یار دیکھ رہا ہو تو رات بھر کھڑے رہنے کا مزہ آتا ہے اور تیری اور ہماری جیسی روحانیت جس میں ہم کو شیطان کا بھی دیدار نہیں ہوتا تو ہم کو کیا مزہ آئے گا رات بھر نماز میں کھڑے رہنے سے ان کو تو ان کا یار دیکھتا ہے سرکار نے ہر بار ایک جملہ فرمایا کہ بھائی جو عبادت ہمارے لیے سنت بن گئی تو سنت تو حضور کے عمل کو کہتے ہیں تو حضور پاک تو سنت ادا نہیں کرتے تھے نا کیونکہ اللہ تو نماز نہیں پڑھتا تو پھر حضور پاک کیوں پڑھتے تھے فرمایا کہ یہ حضور پاک کی ادائیں تھی ہیں اور اس کے بعد کہا کہ ادائیں اس وقت کام آتی ہیں جب یار دیکھ رہا ہو اور یار کہتا ہے کہ نہ میں تیری شکلوں کو دیکھتا نہ میں تمہارے عملوں کو دیکھتا میں تمہارے دل اور تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں جس کو اللہ دیکھتا ہے اس کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے شیطان بسا ہوا ہے اور جس کو دنیا دیکھتی ہے اس کو روز پانی سے سابون سے دوتا ہے یہی ہے راز جس چیز کو اللہ نے دیکھنا ہے اس چیز کو صاف ستھرا کرو اس کا سنگھار کرو یہ چہرے کا سنگھار کیا ہے دنیا دیکھے گی کیا فائدہ ہوگا دنیا کے دیکھنے سے اور جس کو یار دیکھتا ہے وہ دل ہے دل کو صاف کرنے کی تجھے پروائی نہیں ہے اس لئے تو مسجدوں میں ٹکرے مار رہا ہے جس دن تُو نے دل کو پاک صاف کر لیا تو خود بخود رب کی نظروں میں آ جائے ایک ولی تھا لاہور میں مادھولال حسین تھا تو مسلمان لیکن اس کے سارے ماننے والے ہندو تھے اس کی وجہ سے اس کا نام بھی مادھولال پڑ گیا تھا مسلمان مجذوب طائب تھا ہر وقت ناشتہ گاتا رہتا تھا مولویوں کی سمجھ میں ایسے ولی کہاں آتے ہیں تو اس کو جو ہے قاضی کے پاس پکڑ کے لے گئے کہ دیکھو جی یہ نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے یہ تو ہندووں میں جا کے اٹھتا بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو ولی کہتا ہے تو قاضی نے پوچھا ہاں بھی بتا تو اللہ تک کیسے پہنچا اس نے کہا جی میں تو اللہ تک پہنچا نہیں اللہ مجھ تک پہنچا ہے تو لوگ کہنے لگے جو پکڑ کے لائے تھے دیکھا کیسے غستاخانہ بتے کرتا ہے تو قاضی نے کہا کوئی دلیل دو اس نے دلیل دی کہ قلب مومن بیت الرب مومن کے قلب اللہ کا گھر ہے میں نے لا الہ کے جھاڑو سے اللہ کے گھر اس دل کو پاک صاف کر لیا ہے جس کا گھر تھا وہ خود ہی آگئے اور حقیقت بھی یہی ہے سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں اللہ کو پانے کا طریقہ کیا ہے آپ کو تو پتہ نہیں کہ اللہ کدھر ہے آسان ترین اللہ کو پانے کا طریقہ یہ ہے اس دل کو چمکا لو اب تیرا دل چمک گیا اب تجھے آگے کیا کرنا ہے یہ سارے لوگ سننے غور سے اب تیرا دل چمک رہا ہے اب تجھے آگے کیا کرنا ہے آگے تجھے کچھ نہیں کرنا جس طرح تو نے اپنی دکان میں مال بھر لیا دکان کھول کے بیٹھ گیا اب تُو کیا کرے گا اب تُو غہق کا انتظار کر وہ آئے گا اور خریدے گا اسی طرح اب تُو نے دل کو چمکا لیا اب چمک گیا نا دل تیرا تو مارکٹ میں آگیا اب تُو کیا کرے گا اب تُو کچھ نہیں کر بس دل کو چمکاتا رہے پھر آگے کیا ہوگا آگے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک کو ہر وقت دیکھتا ہے حضور پاک کے اوپر ہر وقت تجلی گرتی ہے ہر وقت اور غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پانچ سو مرتبہ تجلی گرتی ہے روزانہ اور پھر اس کے بعد جو ولی ہیں دیدار والے ان پر تین سو ساٹھ دفع روزانہ تجلی گرتی ہے بس اللہ تعالیٰ انہیں کو دیکھتا رہتا ہے یہ اللہ کو دیکھتا رہتا ہے پھر سرکار نے فرمائیا کہ کبھی کبھی اللہ کو خیال آتا ہے کہ میں عام انسانوں کی طرف دیکھوں ویسے تو وہ روزانہ ولیوں کی طرف تجللائیں ڈالتا ہے کبھی کبھی اس کو script حیال آتا ہے کہ عام لوگوں کی طرف دیکھوں وہ جب عام لوگوں کی طرف دیکھتا ہے اس وقت کے لئے حدیث ہے کہ پھر وہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا پھر وہ تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا کیا دیکھتا ہے چمکتا ہوا دل جب اس کو خیال آئے پتہ نہیں اس کو کب خیال آئے جب بھی آئے تو جو چمکتا ہوا دل اس کے نظر آئے گا وہ اس کے اوپر مہربان ہو جائے گا بھلے وہ دل ہندو کا تھا یا سکھ کا تھا یا مسلمان کا تھا تو وہ اپنے دل کو چمکا لے دل کو چمکا کے ادھر بھیج دے جہاں اللہ کی نظریں پڑتی ہیں بس اللہ نے تجھے چاہ لیا چاہے گا ہی چاہے گا اس کی شرط پوری کر دے نا تم نے دل کو چمکا لیا نا اور تورہ دل جو ہے اس کی نظر سے ہی تو چمکا ہے اس کی اجازت سے ہی تو مرشدیں چمکا ہے لوگ پوچھتے ہیں اب کیا کریں اب ذکر جاری ہو گیا اب ذکر جاری ہو گیا تو اب کیا کرو اب چوڑیاں پہن لو آت میں ذکر جاری ہو گیا اسی ذکر کو پختہ کرو اسی دل کو چمکاتے رہو چمکاتے رہو اور یہ اس آئینے کو گرد نہ لگنے دو گناہوں کی گناہوں سے دور ہو جاؤ غیبت بہتان حسد تکبر ایک دوسرے کی برائی ان چیزوں کو چھوڑ دو کرتے رہو گے پھر یہ جو دل ہے تمہارا دھوبی کا کتہ بن جائے گا روزانہ گناہ کیے روزانہ وہ دھو دے گا اور پھر آخر میں کیا ہوگا کولو کے بیل کی طرح خود کو پاؤ گے کولو کا بیل کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کو کھونٹے سے باندھ دیتے ہیں اور وہ بچاروں چکر لگاتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے وہیں کا وہیں سارے دن بھی اگر وہ چلتا رہے تو اپنے کھوٹے کے گردی چکر لگاتا رہے گا کہیں پہنچے گا تو نہیں اسی طرح تو ہو گیا تو اگر گناہوں سے غصے سے سازشوں سے باز نہیں آتا ہے تو یہ تیرا دل کیا کرے گا جو تو روزانہ گناہ کرتا ہے ان کو دھوتا رہے گا ترقی تو نہیں ہوگی نا تیری تو اگر تم اپنے ترقی کرنا چاہتے ہو رب کی نظروں میں آنا چاہتے ہو تو گناہوں سے بچنا ہوگا گناہوں سے دور ہونا ہوگا تاکہ تمہارا دل چمکے پھر سرکار نے مثال دینِ الہی میں بھی دی سارے دینداروں کو سارے مذہب والوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دو اب رب سے پوچھو کس کو دیکھے گا تو پھر فرمایا کہ جس طرح رات کے وقت جب تو آسمان پہ نظر ڈالتا ہے تو جو بھی ستارہ چمک رہا ہے وہ تیری نظر میں آجاتا ہے بھلے تجھے اس کا نام پتا ہو یا نہ پتا ہو جو بھی ستارہ چمک رہا ہے تیری نظروں میں آجائے گا اسی طرح رب جب عام آدمیوں کو دیکھنا چاہے گا تو وہ پھر دلوں کو دیکھے گا اچھا اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا روک کے آگے ایک اور بات کرتے ہیں آگے تیری نظر �ے موسیقی